سلام علیکم سیڈنٹس اچھا دیکھیں آج ہمارا نیو چپٹر ہے بائیو ایلیمنٹس ٹھیک ہے تو بائیو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے لیونگ تھی جس میں پلانٹ انیمل اور کون آتے ہیں مایکرو آرگنیزم ایلیمنٹ دیکھیں آپ کو کیمیسٹری کا چپٹر کیمیسٹری کا یہ ٹاپک ہے کیا ہوتا ایلیمنٹ ایلیمنٹس کسے کہتے ہیں ایلیمنٹس کسے کہتے ہیں یعنی اگر سیم ٹائپ کی جیسے یہاں کاربن 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 اس طرح ہے یہ سیم ٹائپ آف ایٹم جہاں ہوتے ہیں وہ کارڈ ایلیمنٹس تو دیکھیں ہم بھی کن چیزوں سے ملکے بنے ہیں پچھلے بار آپ کو بائیلوچکل آرگنیزیشن سمجھائی تھے ہم کس سے ملکے بنے تھے ایٹم سے اچھا انہیں کو ہم کیا کہتے ہیں پہلے ہی ایلیمنٹس ارینج ہوئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہم کون ایلیمنٹس ہمارے اندر موجود ہیں کہتے ہیں انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے آج میں اس کو ثابت کروں گا کہ انسان کیسے مٹی سے پیدا ہوا ہے یعنی مٹی کے اندر یہ جتنے بھی بائیو ایلیمنٹس یہاں بھی آپ کو بتائیں گے وہ سارے انسان میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہ مٹی میں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھے گا آپ کو یہ کون بتاتا ہے کہ انسان جو ہے نا ایلیمنٹس سے ملکے بنا ہے ایک برانچ جاسی کو بائیلوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس ملکے بناتے ہیں ایٹمس ملکے مولیکلز اس کو اس کو مولیکلر بائیلوجی کہتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیونگ آلگینزم کے اندر کون سے کیمکل پروسیس ہونے ہیں اور کون سے ایلیمنٹس کروا رہا ہے اب اس کو ہم کہتے ہیں بائیو کیمسٹری اور مولیکل روئیلوجی کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اب یہ کیوں ضروری ہے اگر ہم بائیو مولیکلز کی study نہیں کریں گے تو کیا پروبلمز ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھئے گا ہمیں سل کے بارے میں پتا نہیں چلتا ابھی اگر ہم نے سل کو ایکسپلور کیا ہے تو یہ مولیکلر بائیلوجی کی وجہ سے دوسرا ہمیں سل کے اسٹرکچر کے بارے میں پتا نہیں چلتا جیسے یہ مائٹو کونٹری ہے تو اس کا اسٹرکچر ہمیں پتا نہیں چلتا جب تک ہمیں ان کے ایلیمنٹس کی ایلیمنٹس کے بارے میں معلوم نہ ہو دوسرا مختلف ارگنیزم مختلف فنکشن کرتا ہم کے فیزیولوجی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور بہت سارے بائیلوجیکل ٹرمز ہیں جیسے پوٹو سنسیسز دائیجیشن ان کو سمجھنے کے لیے کیسے بائی دائیجیشن ہو رہی ہے ہم فوڈ کو کمپلیکس فانگ میں لے رہے ہیں پھر بعد میں وہ گنوٹ ہوتی ہے یوریا میں کیسے ہو رہا ہے یہ مولیکلر نیول پر جا کے ہو رہا ہے تو ان سب کو اسی کے ذریعے سمجھتے ہیں اب آتے ہیں جو بائیو ایلمنٹ بائیو ایلمنٹ کیا وجہ دینے ہو سیم ٹائپ آف ایٹمز جو کس میں پائے جاتے ہیں لیوینگ آرگینیزم mee تو پیشل ایلمنٹz جو لیوینگ آرگینیزم میں پائے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ا combustلاح ایلمنٹز چونٹل بائیو ایلمنٹز تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے لیکن انسانوں کے اندر کتنے پائے جاتے ہیں باقے جو نائنٹی ٹو ایلمنٹز ہم باہر سے لے رہے ہوتے ہیں کوئی چیز کھاتے ہیں صحیح ہے وہاں سے ہمیں وہ ملتے ہیں واقعے سکسٹین کو ہمارے اکثر موجود ہی ہیں نیچرلی اب اس کو بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ گیا ہے ایک میجر ایلیمنٹ اور دوسرے میرن ایلیمنٹ یعنی چھے طرح کے بائیو ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ہمارے سل کے پروٹوکرازم کا نائنٹی نائن پرسنٹ اسی سے بنا ہوا ہے جیسے آکسیجن ہیں گاربن، ہائیڈروجن، نائٹوجن، کیلشیم، فوسفورس یہ کتنے ایلیمنٹ ہو گئے؟ سکس ایلیمنٹ یہ سکس ایلیمنٹ مل کے ہمارا پورا کیا بنا رہے ہیں؟ نائنٹی نائن پرسنٹ آف دا پروٹوکرازم سل کا پروٹوکرازم کسے کہتے ہیں؟ نیوکلیس اور سائٹوپرازم یا سل ممبرین کے بیچ میں جتنا بھی ایریا ہے وہ پورا کیا کہلاتا ہے؟ پروٹوکرازم کہلاتا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ پروٹوکرازم کو ان چھے ایلیمنٹس نے کور کیا ہے پھر مائنر ایلیمنٹس میں کتنے ایلیمنٹس آتے ہیں؟ ٹین ایلیمنٹس جن کے نام بھی آپ کو بتائیں گے یہ ون پرسنٹ آف دا پروٹوکرازم ہے ٹھیک ہے؟ جس کے اندر کیا ہے؟ پوتاشیوم ہے سلفر ہے کلورین ہے سوڈیم مینکشیم آئیرن آئرن ہے پروپر مینگنیز زنک ور آئوڈی یہ ٹین ایلیمنٹس ملکے کیا بناتے ہیں؟ مائنر ایلیمنٹس